مدینہ فش کارنا میں موجود ہوں اور آپ یہ دیکھیں یہ ڈولا فش ہے یہ ان کے پاس زندہ ہے یہ انہوں نے گاؤں گاؤں سے اکٹھی کی ہے لوگ ان کے پاس یہ ڈولا فش دے کر جاتے ہیں اور یہ سارا یہ ایک ان کے پاس پانی کا یہ زخیرہ ہے اس میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس میں اور بھی بڑی ہوئی ہے اس کی قیمت اس کی افادیت کے بارے میں ہم مدینہ فش کارنر کے اونر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے یہ ساری تفصیلات جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی سر یہ ڈولا فش آپ کہاں سے لاتے ہیں کیسے آپ کے پاس پہنچتی یہ یہ ہم گاؤں سے لے کے آتے ہیں شکاری در آتے ہیں دور دور سے گاؤں سے پنڈوں سے دیریوں سے تلاوں سے چھپڑوں سے یہ در سے گاؤں سے لوگ آتے ہیں پھر فقرید داری کرتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں ہم تو ہم زیادہ مارجن نہیں مارا ہوتا دس بیس روئے تیس روئے چالیس روئے اپچاس روئے مارا مارجن ہوتا ہے اس میں زیادہ نہیں ہوتا سننے میں ہے کہ فارمز میں یہ ڈولا مچھلی کو تیار ہوتی ہے ایسا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے یہ زیادہ چھپڑوں میں دریاؤں میں ہوتے ہیں یہ ان کی خود پیداوار ہوتی ہے یعنی یہ جو بارشی پانی زمین پہ آتا ہے تو وہ جو جیسے پانی جمع ہو جاتا ہے جو ہڑ ہوگے تلاب ہوگے نہریں ہوگی یہ ادھر ہی پلتی ہیں یہ خود پیداوار ہوتی ہے اس کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی بچہ نہیں پاتے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا یہ خود اپنی مارجن سے پلتے ہیں جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے ادھر خود پیداوار ہو جاتی ہے اس کی سر قیمت کیا آپ نے لگائی ہے ہم نے قیمت لگائی اس کی پانچ سو رویہ کلو کچھ زیادہ نہیں نہیں زیادہ چار سو ستر سی رویہ خود ہم خریدتے ہیں دور دور سے جاتے ہیں نا شکاری کس کو پانچ کلو ملتی ہے کس کو دس کلو ملتی ہے تو خرچہ بہت زیادہ ہوتے پڑ جاتا ہے تو دو آدمی جاتے ہیں یا تین آدمی جاتے ہیں لے کے آتے ہیں ادھر سے تو کمائی کم ہوتی ہے خرچہ زیادہ تو پوپر پڑت دال جاتا ہے کچھ خصوصی ریعت کریں گے ہم جب کسٹمر ہمارے پاس آئے گا اچھا سر کوئی اس طرح آتا ہے ہماری ویڈیو دیکھ کے آتا ہے یا میں اسے ریفر کرتا ہوں کہ یہ آپ جائیں مدینہ فش کارنر پہ اور آپ کو رائت ملے گی اس کے ساتھ اس کے ساتھ چاس رویہ لیس ہوگی اس کو ٹھیک ہوگا شکریہ اچھا سر میں نے یہ لاہور فش مارکٹ سے یہ ڈولا کھریتا تھا دو سو روپے کا کلو ٹھیک ہے آپ نے پہلی قیمت ہی پانسو روپے ابتہ آئی ہے تو پھر آپ چلیں کہا رہے ہیں کہ لیس کر لیں گے اور میری ویڈیو سے مزید لیس کر لیں گے لیکن پھر بھی یہ زیادہ نہیں ہے سر زیادہ نہیں اس میں خرچہ بہت ڈال جاتا ہے جو دیسی ڈولے نا پیور یہ ڈولا دیسی ہے وہ ہوتا ہے فارم کچھ مکس کر کے پرانے ڈولے دے دیتے ہیں سوئے یہ جاگتے ڈولے ہیں زندہ ڈولے یہ پاورفل ڈولے ہیں اس کا شورہ بہت زبردست بنتا ہے وہ منڈی والے ہوتے ہیں وہ پرانے ڈولے ہوتے ہیں مینہ پرانے دو مینے مو پرانے تو وہ چیز صحیح نہیں ہوتی یہ زندہ اور فرش تازہ شکاریوں کا مال ہوتا یہ اچھا آگے آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو ادھر لاہور فش منڈی میں وہ چھوٹی جو دوسری مچھلی ہوتی ہے جو چڑھا مچھلی ابھی بچائی ہوتا ہے اور اس طرح کی کوئی سلور وہ بھی ساتھ مکس ہو جاتی ہیں منڈی میں مکس کر کے دے دیتے ہیں دو لمری کر لیتے ہیں پر ہم ادھر نہیں کرتے ہمارا میار خراب ہوتا ہے یہ پیور ڈولا ہے یہ ندی نالوں کا تالابوں کا نہروں کا ہاں جی یہ پیور ڈولا دیسی اور زندہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ یہ دیکھو یہ دیکھو پیور دیسی ڈولا اس کو کہتے ہیں یہ شکاریوں ندی نالوں کا ڈولا یہ ہے یہ دیکھو یہ دیکھو مدینہ فش کارنل اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی خاص چیز ہے مچھلی میں جس طرح یہ دیسی پیور ڈولا آپ نے رکھا ہے ہمارے بات دیسی رہو آتے ہیں دیسی ملی آتی ہے دیسی شنگاڑی آتی ہے دیسی سہول آتی ہے دریا کے اور زندہ فریش اور تالا یہ ادھر سے ہم آپ کو یہ ڈولا فش پکڑ کے بھی دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ نظارہ لیں یہ پیور ڈولا ہے یہ بہت طاقت ہوتی اس میں یہ بیٹیاں بزرگ بوڑے دمے والے مریض والے کھاتے ہیں اس کو تو بہت اللہ تعالیٰ کی اس میں شفاہ وی اور طاقت بھی اچھا زیادہ ترسر اسے بزرگ لوگ کھاتے ہیں بزرگ لوگ کھاتے ہیں نا وہ کمزور ہو جاتے ہیں اس میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے